منڈی بہاودین کے نواہی گاؤں پانڈوال کے گورنمنٹ گلز ہائی سکول کے سامنے جوہڑ کا پانی جمع جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے راستے پر بھی پانی جمع ہے لوگوں کا شدید احتجاج ایم اے ناصر بسال اور ایم پی اے ساجد بھٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مناظر حسین سے جی منڈی بہاودین کے نواہی گاؤں پانڈوال میں جہاں پر گورنمنٹ گلز ہائی سکول کے سامنے جوڑ کا پانی جمع ہے اور لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ پانی میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں راستے پر بھی جمع ہے ہر جگہ جوڑ کا پانی نظر آ رہا ہے نماغزیوں کے کپڑے ہی سے خراب ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ گاؤں والے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی یہ آپ بتائیں یہ کس طرح مسئلہ ہے کب سے ہے یہ آل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ نے آگے بات کی ہے جناب بات کی ہے پیچھلے سال ایم پی اے صاحب آن شفقت محمود صاحب رکن والے ہو آئے بھی آن اپنے سکول میں بھی پانی آئی اور سڑک میں بھی چھے سال ہو گئے ہیں چار پانی سال تو ضروری پانی کھڑا ہے نلازمی اور ناصر گسال بھی یہ تھے آل ایکشن دے دوران بھی امدار ہے پھر بھی پانیاں بھی چھے گزر دے رہے ہیں انہوں نے اپنے ایم پی اے نسا جا تھا بٹی ساڑیاں بچیاں والا سکولے آئی جتنیاں تداد بھی کوئی باران تیرہ سو تداد ہے سار ہیں جتنیاں بچیاں ہیں اس پانیاں چھے گزر رہے ہیں پینڈ دے بھی سارے بچ بندے اس پانیاں چھے گزر دیں چھپڑ ہے چھپڑ بھی ٹی سے پینڈ چونی ساڑے پینڈ بھی چھپڑ بھی موجود ہے کوئی پانیاں نکاستی نہیں کوئی کوج نہیں کوئی ایم پی اے ایم اے ادھر آٹھ چکر نہیں لگاندہ جو دو ووٹ لے لیں دیں جی بلکل آپ نے بات سنی ان کی کوئی ایم پی اے ایم اے چکر نہیں لگاتا تو ان کی اپیل ہے ناصر اقبال بوسال سے اور ساجد بٹی سے جو کہ یہاں مقامی نمہندے ہیں کہ ان کے مسئلے کو علک کریں جی